یرید اللہ بکم الاسر ولا یرید بکم الاسر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استخارہ جو ایک خاص عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے جس کی بڑی اہمیت ہے بعض علماء نے اس کو جائز لکھا ہے بعض نے مستحب لکھا ہے البتہ واجب یا فرض نہیں ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے تو آج کی اس نشست میں اس مجلس میں استخارے میں ہونے والی جو عام کوتاہیاں لوگوں میں نظر آتی ہے یا نظر آ رہی ہے یا لوگ اس کا تذکرہ کرتے ہیں ان کوتاہیوں کو جمع کر کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ان کوتاہیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں پہلی کوتاہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ تمام امور میں احتمام کے ساتھ تمام امور میں تمام کاموں میں استخارے کی ترغیف فرمایا کرتے تھے جبکہ ہمارا مزاج اور عمومی نظام یہ ہے کہ جب بہت اہم کام ہوگا مثلا شادی کا ہے کاروبار کا ہے تو ہی استخارہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کاموں میں ہمیں اللہ کے خیر سے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس میں اپنے استغنا اور مستغنی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل درست نہیں بندہ اللہ سے مستغنی ہوئی نہیں سکتا ہے فی الاموری کل لہا جتنے کام ہو سکے بڑا استخارہ کر لیں چھوٹا کر لیں تو یہ ایک بڑی کوتا ہی ہے کہ بڑے جو بہت اہم کام ہوں گے شادی کرنے والے تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں باس کرنے والے بہت اہم کام ہیں ہم خود اپنے بارے میں غور کریں ہم نے آج تک زندگی میں کتنے استخارے کیے جبکہ حدیث پاک میں فی الاموری کل لہا ہر کام میں استخارے کا احتمام نبی کریم علیہ السلام سکھاتے تھے تو ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے چاہے بڑا استخارہ ہو چاہے شوٹ ڈعا پڑھ لیں اگر کوئی جلدی والا کام ہے جلدی ڈیسیزن لینا ہے تو اللہم خیر لی وختر لی پڑھ لیں اللہ سے خیر ضرور مانگ لیں اللہ سے مدد ضرور مانگ لیں تو ایک کوتہ ہی یہ ہو گئی دوسری بات دوسری کوتہ ہی یہ ہے کہ خالی الزہن فری مائنڈ ہو کر نیوٹل ہو کر استخارہ کرنا چاہیے بعض مرتبہ یہ رہتا ہے کہ دو آپشن ہے اس میں کنفیوزن ہو رہا ہے کشمکش ہو رہا ہے اس لئے استخارہ کرنا ہے تو اب کیا کرتے ہیں ایک آپشن دل و دماغ میں جمع لیتے ہیں استخارہ کرتے ہیں تو پھر وہ استخارہ صحیح نہیں مانا جائے گا ہم نے تو ایک چیز پہلے سے تیہ کر لی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گیم ہو گیا کہ خیر مانگ بھی رہیں اور اللہ کے فیصلے کا اور اللہ کی طرف سے دل کے منان کا انتظار بھی نہیں اور کر وہی رہیں جو ہمارے جی میں آ رہا ہے تو ایک اہم عدب یہ ہے کہ نیوٹل ہو کر دونوں آپشن کو برابر رکھ کر کہ جو بھی اللہ کی طرف سے خیر میرے دل میں آئے گا انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا یہ نہیں کہ ایک آپشن پر محکم ہو جائے مضبوط ہو جائے اور پھر استخارہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں خالی اس ذہن ہو کر نیوٹل ہو کر استخارہ کیا جائے تیسری بات جو کوتائی بہت ساری باتیں استخارے کے تعلق سے چل پڑی ہے کہ بغیر بات کیے سو جاؤ تو اس کا جواب آئے گا یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے سونا استخارے کے لئے ضروری نہیں پھر نمبر چار اس میں یہ کہا جاتا ہے دائنی کروٹ پر سو تو استخارہ صحیح ہوگا نمبر پانچ یہ کہا جاتا ہے قبلہ رخ سو تو استخارہ صحیح ہوگا یہ سونے کی سنتیں اور آداب ضرور ہیں لیکن استخارے کے لئے یہ کوئی لوازیمات میں سے نہیں ہے کہ ایسا سویں گے تو ہی استخارہ صحیح ہوگا یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح نمبر چھے بعض لوگ خواب کا انتظار کرتے ہیں کہ خواب میں گویا اس کا کوئی رپلائی اور استخارہ کا جواب آئے گا یہ صحیح نہیں ہے خواب کا انتظار کرنا غلط بات ہے اسی طرح نمبر سان یہ جو رنگ والی بات ہے کہ سفید آئے گا لال آئے گا ہرا آئے گا تو صحیح ہوگا کالا آئے گا تو غلط ہوگا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں استخارے کی حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح نمبر آٹھ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب میں ہمارے کوئی بزرگ علیم صاحب آئیں گے وہ اس کا جواب دیں گے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بھی غلط بات ہے اسی طرح استخارے کی نوی کتا ہی بعض لوگوں میں یہ ہے کہ استخارے کے لیے تردد اور کنفیوزن کا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے بس اللہ سے خیر مانگ لیں دو آپشن ہو کشمکش ہو تو ہی استخارہ ایسا ضروری نہیں ہے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے اس کی طرف جانا ہے مباح کامیں کرو نہیں کرو استخارہ کر لیا جائے تردد اور کنفیوزن استخارے کے لیے شرط نہیں ہے تو ایک ہدایت یہ ہو گئی اسی طرح دسوی بات کہ ایک عدب یہ بتایا جاتا ہے کہ استخارہ رات ہی کو ہوگا اور اس کے بعد فوراں سو جانا ہے یہ بھی غلط ہے چوبیس گھنٹے میں جب بھی چاہیں استخارہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح استخارے کے لیے ایک اہم بات سب سے اہم بات استخارے کی جو اس سلسلے میں کوتائی ہوتی ہے وہ استخارے کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ استخارے کی وجہ سے ماضی کی کوئی خبر یا فیوچر اور مستقبل کی کوئی خبر نہیں ملتی ہے اس کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے جیسے بعض دوکھ بولتے ہیں کہ مولی صاحب ہمارا فلاں چیز ہماری چوری ہو گئی ہے تو استخارے کے ذریعے معلوم کرنا ہے کہ چور کون ہے چور کا پتہ استخارے سے نہیں چلے گا کہ ماضی میں اور پاسٹ میں ہمارا کون چورا کر گیا ہے یہ استخارے کی حقیقت نہیں ہے یا فیوچر کے بارے میں مجھے علم ہو جائے کہ استخارے سے پتہ چل جائے کہ پریگنن عورت کے پیٹ میں کیا ہے یا اس کام میں کیا ہے وغیرہ یہ فیوچر کا علم استخارے سے نہیں ہوتا ہے غیب کی بات وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے تو استخارے سے فیوچر کا اور غیب کا علم نہیں ہوگا بس جو کام کرنے والے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ دل جمع دیتے ہیں اور اس میں خیر ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان آداب کی رعایت کے ساتھ استخارے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو ہونے والی کوتاہیاں ہیں اس کو سمجھ کر سیکھ کر اس کے مطابق ہمیں ان کوتاہیوں سے بچ کر استخارہ کرنے کی توفیق انعائیت فرمائے آمین ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے